ہم نے پلکشا کا جو آئیڈیا تھا قریب آج سے پانچ سال پہلے سوچا تھا پانچ چھے لوگ ہم بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے بولا کہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنانی ہے ایس طرح دی یونیورسٹی بنانی ہے جیڑی بیسٹ ہوئے ورلڈ جو جدو ہم سوچیا ہو سوچیا نہیں تین سال لگ گیا سنو تین سال کے بعد جب ہم یہ بناتے رہے آئیڈیا تو پھر ہم نے پنجاب سرکار سے بات کری ہم ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی لگانا چاہتے ہیں جو فیلانترفی ہو اس کا کوئی پرموٹر نہیں ہے اور جو بیسٹ یونیورسٹی ہو انڈیا میں ٹیکنالوجی میں اور جو گلوبل یونیورسٹی ہیں جیسے ایم آئی ٹی یا سٹینفر ان سے بھی بیٹر ہو اور ان کے طریقے کی ہو تو وہ آئیڈیا ہمارے ذہن میں تھا اور ہمارے دماغ میں تھا تو ہم نے چیف منسٹر صاحب عمرندر سنگھ جی سے بات کری انہوں نے ہم کو ویلکم کیا سٹیٹ میں اور انہوں نے اپنی ٹیم کو بولا کی ہمیں یہاں پہ دکھائیں جہاں پہ ہم یہ لگا سکتے ہیں تو اب ہماری یونیورسٹی محالی میں آ رہی ہے ففٹی ایکر پلوٹ ہے دوہزار انیس میں انہوں نے اناگریشٹ کیا تھا ہمارا کیمپس ہمارا کیمپس اب بن رہا ہے اور اکٹوبر گیارہ تاریخ سے ہماری پہلی کلاس شروع ہو جائے جو یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں اور جیسے بچے پڑھنے آئیں گے تھوڑی ہٹکے ہیں کیونکہ جو انجنیرنگ سکورس ہے جو انجنیرنگ کے پروگرام ہیں وہ انٹر ڈسپلینری ہیں جس سے ایک 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 زامپل دیتا ہوں آپ کو بائیولوجی پڑھتے ہیں لوگ انجنیرنگ پڑھتے ہیں لوگ اب ہم ایک بائیو انجنیرنگ کا پروگرام بنا رہے ہیں جو بائیولوجی بھی ہوگی اور اس میں انجینئرنگ بھی ہوگی پھر ڈیٹا سائنس اور اکنومکس کا پروگرام پھر پروگرام ہے کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا روبوٹکس آٹومیشن جس میں آئیوٹی کی بات آج کل بہت چرچہ ہوتی ہے انٹرنیٹ آف تھنگز جسے کہتے ہیں تو جو ہمارے پروگرام ہیں جو ہمارے کورس ہیں جو ہم جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ کورس اس طرح بن رہے ہیں جو بچے آج کے پڑھیں گے یہ جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی جو فیوچر ٹیکنالوجی جو لگے گی جو لگتی ہے آج کل آپ ڈرائیور لیس کارز کے بارے میں پڑھتے ہیں گاڑیاں جیسے ٹیسلا بناتا ہے ڈرائیور لیس کارز کمپنیاں اور اتنے پروڈکٹ بناتی ہیں جو ہمارے کورس ہیں یہ فیوچر ٹیکنالوجی کو اڈریس کریں اور ہمارے دیش میں سب سے بڑی پرابلم یہ رہی ہے کہ جو بچے انجینئرنگ سکول سے گریجوٹ ہو جاتے ہیں ہمارے دیش میں ہزاروں انجینئرنگ سکول ہیں ہزاروں جب اس سکولوں سے بچے نکلتے ہیں اب آئیٹیز کو چھوڑیے تھاپر کو چھوڑیے پیک کو چھوڑیے اب ان انسٹوٹیوشنز کو چھوڑیے اگر آپ یہ ہاتھ سے گنیں گے بھی تو یہ کوری پچھے ستیس ایسے کالج ہوں گے جو ورلڈ کلاس ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو سارے کالج کے کالج سب پچھڑ جاتے ہیں اور ان کالج سے جب بچے باہر آتے ہیں تو ان کو کیا کہتا ہے ری ٹرین کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ وہ جاب لینے جاتے ہیں جو کمپنیوں کو جاب دیتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ اپ ٹو دو مارک نہیں ہے اب ان کو ہمیں الگ سے تین مینے چار مینے چھ مینے کی ٹریننگ دینے پڑے گی اب سکل کرنا پڑے گی ہمارا جو ویو ہے فرس ڈے ان کو جاب ملے اور ایسی جاب ملے جس سے کی وہ ایک اس کمپنی میں جہاں پہ بھی جائیں وہ امپیکٹ کرے سارہ پرپرس ہے کہنا وہ جڑے ایمپلائیمنٹ اون ڈے ون اور جڑے لوکی سارے بچے انہوں جاب دے بن گے اسی چاندنے ہیں کہ پہلے دن ہی انہوں ایس طرح دی جاب ملے جڑی نوی ٹیکنالوجیاں جڑی آرہی ہیں جیسی دوسری میں کیا ڈیٹا سائنس آئیو ٹی ایسا نوی چیزی نوی ٹیکنالوجیاں نیو ٹیکنالوجیاں اس لئے میں کہہ رہا ہوں جو ہمارا جو فوکس رہے گا جب ہمارے یونیورسٹی سے لڑکی یا لڑکے جو بھی پاس ہوئیں گے ان کو کمپنیاں فٹ سے جونک رہا دیں گے کیونکہ جس ہم جو جو میتھرڈ ہمارا ٹیچنگ کا ہوگا اس میں یہ بھی میتھرڈ ہوگا کہ وہ ایک سمیسٹر میں کچھ کیپسٹون پروجیکٹ لیں گے جو کمپنیوں میں جا کے کام کریں گے تو آئیڈیا یہ رہ گا کہ جب وہ کمپنیوں میں جا کے کام کرتے ہیں ان کو ایک پریکٹیکل ٹریننگ ملتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی لیڈر بنتے ہیں تو جیسے ہی وہ انیورسٹی سے بھار آئیں گے ہمارا یہ پورا یہ بشواس ہے کہ ڈے ون جب ان کا چوتہ سال ختم ہوئے گا چار سال کا خوص ہے نا ان کو ڈے ون جو بے جاری ہے بڑا ایک چیز سب سے بڑی چیز ہے اگر بات کی جائے تو آج کل اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں یا پھر انڈین ایڈکیشن کی سیسٹن کی تو یہاں پر جاتر تھیوریکل ورک ہے لیکن پریکٹیکل کم ہو بہت اچھا سوال ہے اس لب ہے اپلیکیشن اپلیکیشن مطلب جو آپ سیکھو اس کو اپلائے کرو انڈیا میں ہم بات کرتے ہیں ٹنکرنگ کی گورنمنٹ نے ایک سکیم نکالی تھی اٹل ٹنکر لابز وہ بچوں کے لیے ہے جو کلاس ایٹھ نائن ٹین ٹویلتھ ہمارا بیو ہے کہ جو ہمارے کاللز میں بچے پڑھنے آئیں گے جو وہ سیکھیں گے اس کو اپلائے کریں گے ٹنکرنگ کریں گے right innovate کریں گے collaborate کریں گے تو جو محول آپ created کروگے ناً university میں وہ collaborative 확인 محول ہے محول ہوگا اس سے وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو چیز سیکھیں گے اس کو اپلائے کریں گے practical لابز بن رہی ہیں ہماری university right تو اگر آپ ہماری university میں جو لابز بن رہی ہیں وہ لاب میں وہ ان چیزوں کو اپلائے کریں گے جیسے میں نے اگر آپ کو کچھ چیز سکھائی انٹرنیٹ آف ٹھنگز کی آئی او ٹی کی یا ڈیٹا سائنس میں آپ اس کو اپلائی کریں گے سو اپلیکیشن جب کریں گے تو آپ زیادہ سیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں آج کیونکہ نئے بچے نئے پی ڈی سے اور جو نئے اپنے ینگ بچے ہیں کی بہت آپ جب ہمیں پڑھائیں تو کتابی کیڑا مت بنائیں آخری سوال کیا کوئی جیسے باہر ویدیج کی ہاں ہماری جو یونیورسٹی ہمارے ساتھ کولائیبریشن ہمارے ساتھ پارٹنرشپ جس میں کھاؤں گا کولائیبریشن تو کم بڑھ نہیں پارٹنرشپ ہے UC Berkeley University Purdue University ہم اور بھی دو تین یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں پارٹنرشپ کی تو ایسا رہے گا ہمارے جو اگلے دو تین سال میں کی پانچھے اور گلوبل یونیورسٹی سے ہمارا پارٹنرشپ رہے گی اور وہ پارٹنرشپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں سے سیکھیں وہ ہم سے سیکھیں ہمارے بچے ایک دوسرے ایکسچینج ہو پروگرام ٹائپ ہو اور پیریوڈ آف ٹائم ابھی تو نہیں ہوگا بہت تھوڑے سالوں میں تو سارا فوکس یہی ہے کہ آپ انڈیا محالی لکشا ایک گلوبل مثال بن کے رہے ہیں ایک گلوبل یونیورسٹی بنے ہیں آپ انڈین ایڈیوکیشن کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھو انڈین ایڈیوکیشن میں یہاں پڑھا ہوں چندگر میں پڑھا ہوں باہر نہیں کیا ہوں انڈین ایڈیوکیشن بڑا ڈیپ روٹڈ ہے رائٹ بٹ انڈین ایڈیوکیشن ایپلیکیشن نہیں ہے پریکٹیکل نہیں ہے اب باہر کے دیشوں میں جب پڑھتے ہیں بچے تو جو جیس پڑھتے ہیں وہ اپلائے کرتے ہیں ہم اس ایپلیکیشن کو اپنی یونیورسٹی میں لائے ہیں تو تھوڑا فرق رہے گا جو آپ انجنرین سکول پڑھاتے ہیں بھئی ہزاروں بچے پڑھا دیے نکال دی ہے رائٹ اب پھر وہ یونیورسٹی کمپنیاں ان کو کیسے ٹرین کریں کیسے اس کی نوکریاں لگیں وہ پھر لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے میں یہ نہیں کہتا کہ ساری یونیورسٹی نہیں کرتے ہیں بٹ جہادہ در یونیورسٹی جو اتنی سارے انجنرین سکول ہیں وہ نہیں اس پہ دھیان دیتے ہیں سمین بات ہے کہ جب بھی کوئی یونیورسٹی پہ کوئی سچوڑن انمیشن لیتا ہے تو فیس کا سب سے بڑی ایسا ہے کہ فیس جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ لی جائے بٹ ہم کیا کر رہے ہیں کی سکولرشپ دے رہے ہیں کسی جو نیڈی بچے ہیں جو بلکل نہیں کچھ کر سکتے ہم ان کو 75 80% سکولرشپ دے رہے ہیں جو کچھ بچے افورڈ کر سکتے ان کو 50% کسی کو 30 کوئی جن کو افورڈ کر سکتے ان کو نئی تو نیڈ بیس سکولرشپ ہوتی ہے کچھ میریٹ بیسٹ ہے کچھ نیڈ بیسٹ ہے سکولرشپ دے رہے ہیں اور آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ بھارتی فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ جڑی ہے پلکشا میں بھارتی فاؤنڈیشن ہمارے جو بچے آ رہے ہیں انڈرگراد پروگرام میں جو اکٹوبر سے پہلا بیچ شروع ہوگا ان میں کافی بچوں کو سکولرشپ دے رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو صرف لڑکیوں کو سکولرشپ دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آج کی تاریخ میں آپ جو بھی انجنرنگ سکول ہیں اٹھارہ فیصد لڑکیاں جاتی ہیں انجنرنگ سکول ہم چاہتے ہیں کہ پلکشا میں چالیس سے پچاس پرسنٹ جو ہمارے سٹوڈنٹ ہو وہ لڑکیاں کیونکہ ہمارا دیش ففٹی ففٹی ہے نا ففٹی پرسنٹ میل ففٹی پرسنٹ فیمیل تو ہمارے کالیج میں ففٹی پرسنٹ لڑکیاں ہوں اٹھارہ پرسنٹ کیوں تو ہمارا یہ ایک فوکس ہے کہ تیس چالیس پرسنٹ لڑکیاں شروع میں ہوں پھر کوشش کریں گی پچاس پرسنٹ سٹوڈا بڑا فوکس ہے گا انجنرنگ ٹیکنالوجی فوکس ان بیلڈنگ لیڈرز فا ٹومورو اے فوکس ہے جی سٹوڈا تینکیو جی ہمارے پرسنٹ تیریس